اسلام علیکم ناظرین و سامین ویلکم کرتا ہوں آپ کو عرب فائیو نیوز چینل پر امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و آفیت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا بڑھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی جانب پروفیشن ٹیسٹ میں مزید چھے پیشے شامل اسکولوں کے اکسٹھ اور یونیورسٹیوں کے پچاسی فیصد طلبانے ویکسین لگوا لی اور پیسے نہیں لیکن اشیاء خرید سکتے ہیں سعودی عرب میں آن لائن سرویس چھا گئی خبروں کی اس حسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلیک کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلیک کر کے آل کا بٹن پریس کر دیں بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب سعودی وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں سے منسلک افراد کے یہاں کرونا ویکسین لگوانے کی شہرہ میں اتمنان بخش اضافہ ہوا ہے عرب فائیو نیوز کے مطابق وزارت تعلیم نے بتایا کہ اسکولوں کے 61 فیصد اور یونیورسٹیوں کے 85 فیصد طلبہ و طالبات نے ویکسین لگوا لی وزارت تعلیم نے بتایا کہ اسکولوں کے 92 فیصد اسادزہ دفتری کارکنان اور دیگر ملازمین نے بھی ویکسین لے لی ہے وزارت تعلیم نے طلبہ و طالبات اور اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ 8 اگز سے قبل پہلی خوراک اور پھر اس کے 3 افتے بعد دوسری خوراک ضرور حاصل کر لیں تاکہ نیا تعلیمی سال 29 اگز کو محفوظ طریقے سے شروع کیا جا سکے بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب وزارت افرادی قوت و سماجی بیبوت کے ماتحد پروفیشن ٹیسٹ کے ادارے نے مزید 6 پہ 6 ٹیسٹ پروگرام میں شامل کر دیئے جس سے ان کی تعداد 120 ہو گئی ہے آر ایف فائیو نیوز کے مطابق وزارت افرادی قوت نے ائر کنڈیشن، ویلڈنگ، کار پینٹر، کار میکینک، کار الیکٹریشن اور رنگ و روغان کے پیشوں کو ٹیسٹ کی فیریس میں شامل کیا ہے واضح رہے کہ پروفیشن ٹیسٹ دو مراحل میں لیا جاتا ہے پہلی بار ہنرمند کے اپنے ملک میں انٹرنیشنل ٹیسٹ سینٹر کے تعاون سے اور دوسری بار ہنرمند کے سعودی عرب پہنچنے کے بعد اندرون ملک ٹیسٹ سینٹر میں اس کی اتداد چیک کی جاتی ہے وزارت افرادی قوت و سماجی بیبود نے تمام اداروں پر پابندی لگائی ہے کہ نئے پروفیشن میں ہنرمند کے ٹیسٹ کا سلسلہ آئندہ ستمبر سے شروع کر دیا جائے گا بڑھتے ہیں آج کی اگری خبر کی جانب پیسے نہیں لیکن اشیاء خرید سکتے ہیں سعودی عرب میں آن لائن سرویز چھا گئی سعودی عرب میں تیمارہ نامی مالیاتی ٹکنالوجی کمپنی اپنے سارفین کو اشیاء کی خریداری کی سہولت فراہم کر رہی ہے عرب فائیو نیوز کے مطابق تیمارہ اپنے سارفین کو آن لائن کسی بھی چیز کی خریداری کے لیے ادائیگی بعد میں کرنے کی اجازت دیتی ہے سعودی عرب سے متعلق ایک مالیاتی رپورٹ میں بتائے گئے کہ تیمارہ مملکت میں روہ سال سٹارٹ اپ لے کر سب سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کرنے والی کمپنی بن گئی ہے